اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے تھیراغران ایم ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ تھیراغران ایم ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوس کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے تھیراغران ایم ٹیبلٹ یہ ایک سپلیمنٹ میڈیسن ہے سپیشلی ملٹی وائٹامینز اور منرل سپلیمنٹ اور یہ صرف ٹیبلٹ کی فارم میں اویلیبل ہے اور ٹیبلٹ جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تھیراغران ایچ اور ایک ہوتی ہے تھیراغران ایم اور ایک ہوتی ہے تھیراغران الٹرا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف تھیراغران ایم ٹیبلٹ کے بارے میں ہی بات کریں گے اگر آپ کو تھیراغران ایچ یا پھر تھیراغران الٹرا کے اوپر ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا اور تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک کمپلیٹ وائٹامینز اور منرل کا مکسٹر ہے اس میں سارے کے سارے ملٹی وائٹامینز اور منرلز موجود ہوتے ہیں یہ جتنے بھی سارے فورمولے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں آویلیبل ہیں یہ تھا تھراغران ایم ٹیبلٹ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں تھراغران ایم ٹیبلٹ کو آپ وائٹامین ڈیفیشنسی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامینز کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ کو آپ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں خوراک کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ڈائٹ نہ لے پا رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ 13 گران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور 13 گران ایم ٹیبلٹ کو آپ انیمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ 13 گران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی بوڈی میں جتنی بھی فٹیگز ہوتی ہیں یہ ان کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں کھلیاں پڑی ہیں یا پھر آپ کی بوڈی جو ہے وہ بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی ایمینٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہے اگر آپ کا قوت مدافعیت بہت کمزور ہے یا پھر آپ کی بوڈی میں بیماری جو ہے وہ بہت جلدی اٹیک کر دیتی ہے یا پھر آپ کو پہلے سے ہی کوئی بیماری ہے لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے اس کو انکریز کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں انرجی بہت کم ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہو یا پھر اگر آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ میں بائیوٹین بھی یوز ہوا ہے اور بائیوٹین جو ہے یہ وائٹامین بی کا میکسٹر ہوتا ہے اور یہ آپ کی سکن آپ کے بال اور آپ کے ناحن کے لیے بہت اہم ہے اگر آپ کی سکن بے جان ہو چکی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر داغ دبے ہیں یا پھر آپ کی سکن کے اوپر جھوریاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں یا پھر آپ کی سکن کے اندر کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کے بالوں کی پروبلم رہتی ہے آپ کے بال جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ناحن خراب ہیں یا پھر آپ کے ناحن کا جو سٹرکشر ہے وہ خراب ہو گیا ہے یا پھر آپ کے ناہن ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragrand M Tablet کا یوز کر سکتے ہیں اور Theragrand M Tablet جو ہے یہ آپ کی ہڈیوں اور آپ کی جوڑوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں یا پھر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے جوڑ کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے جوڑوں میں درد رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragrand M tablet کا یوز کر سکتے ہیں اور Theragrand M tablet جو ہے یہ آپ کی مسل کو بھی سپورٹ کرتی ہے اگر آپ کے مسل کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کی بوڈی میں جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر ان میں درد رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragrand M tablet کا یوز کر سکتے ہیں اور TheraGran M tablet یہ آپ کے دماغ کے لئے بھی اہم ہے اگر آپ کو دماغی کمزوری ہو چکی ہے یا پھر آپ کا دماغ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا یا پھر آپ کا دماغ وہ ایکٹیف نہیں رہتا تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ TheraGran M tablet کا یز کر سکتے ہیں اور TheraGran M tablet کو آپ آئی سائٹ میں بھی یز کر سکتے ہیں اگر آپ کی نظر کمزور ہو چکی ہے یا پھر آپ کی آنکھوں میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کی آنکھوں میں جو مسلز ہیں ان میں کھچاؤ پڑتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragran M tablet کا یوز کر سکتے ہیں اور Theragran M tablet کو آپ Mouth ulcers میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے موہ میں چھالے ہیں یا پھر آپ کے موہ میں زخم ہیں یا پھر آپ کے موہ کے اندر کٹس لگے ہیں یا پھر آپ کی زبان خراب ہے یا پھر آپ کے ہونٹ کے اوپر کوئی دانہ یا پھر کوئی پھنسی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragran M tablet کا یوز کر سکتے ہیں اور Theragran M tablet جو ہے یہ آپ کی سیکچول ہیلتھ کو بھی پرموٹ کرتی ہے اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے یا پھر آپ کی بوڈی کے جو پٹھے ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ Theragran M tablet کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو Theragran M tablet جو ہے یہ ایک ملٹی وائٹامینز کی میڈیسن ہے اگر آپ کی بوڈی میں کسی بھی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو چکی ہے یا پھر آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کی ایمینٹی بہت کمزور ہو چکی ہے اور آپ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی نظر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے یا پھر آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے بال جو ہیں وہ بہت کمزور ہو رہے ہیں یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے یا پھر آپ کے ناحن خراب ہو رہے ہیں یا پھر آپ کی بوڈی کی اوورال ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ تھراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ سیم تھراغران ایلٹرا کی طرح ہی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ تھراغران ایم ٹیبلٹ جو ہے یہ تھراغران ایلٹرا ٹیبلٹ سے تھوڑی کام ایڈوانس ہے یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ تھراغران ایم کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ دس دن سے لے کر ایک ماہ تک ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز میں اس ٹیبلٹ کو لمبے عرصے تک بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اور اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دن کی ٹائم کھانا کھانے سے ایک سے دو گھنٹے بعد کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کیا جاتا اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جا سکتے ہیں اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس ٹیبلٹ کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھے اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیراغران ایم ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ٹیراغران ایم ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو اولٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور آپ کا سٹرمک اپسیٹ ہو سکتا ہے یہی تھے تھیرہ گران ایم ٹیبلٹ کے یوزز ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی